ویلکم بائی چینل اسلام علیکم کیا علی جناب آپ سب کا امید کرتے ہو سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم اس ٹاپ کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھیں گے یہ بھی میری ایک سبسکرائبر ہیں ان کی فرمائش پر اس ڈریس کا ڈیمو دیا جا رہا ہے یہ ڈریس میں آپ کو دو سائز میں سکھاؤں گی ایک بلکل چھوٹی بچیوں کے لیے اور ایک تقریباً چودہ پندرہ سال سے لے کے بیس بائیس سال کی ایج کی لڑکیوں کے لیے تو آپ کو میں دونوں سائز بتاؤں گی لیکن پریکٹیکل میں چھوٹے سائز کے اوپر کر کے آپ کو بتاؤں گی امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا کومنٹس میں کچھ بھی پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیبرک کپڑے کی تو ہمیں کپڑا کتنا لینا ہے میں نے جو لیا ہے یہ میں نے چھوٹی بچی کے لیے ڈیڈ گس لیا ہے تو آپ اگر تین سال تک کی بچی کا بنا رہے ہو تو آپ کا ڈیڈ گس میں بن جائے گا اس کا عرص نورمل ہے اور جو بڑے شرٹ کے لیے آپ کو چاہیے وہ آپ تین گس میں لوگے بڑے عرص کا کپڑا ان ٹریسز کی حاصل بات یہ ہے کہ ان کا کوئی فیٹنگ والا سائز نہیں ہوتا اس لیے انچ دو انچ کا فرق چڑھ جاتا ہے بس آپ نے اپنی لمبائی کا دہا رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی لمبائی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے لینی ہے تو یہاں پر میں جو لمبائی لے رہی ہوں وہ تین سال کی بچی کے لیے میں نے لی ہے بارہ انچ پر لمبائی اور جو آپ بڑی بچی کے لیے لوگے یہ نیچے والی فریل کی لمبائی بتا رہی ہوں وہ آپ بیس انچ لوگے بیس اکتیس بائس یا اٹھارہ بھی ہو سکتی ہے لنس کے حساب پر ڈپینٹ کرتی ہے کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے اور جو چڑائی یہاں پر لے رہی ہیں یہ میں نے تین سال کی بچی کے حساب سے یہاں پر جو چڑائی لی ہے وہ ہے میری تقریباً چوبیس انچ اور اٹھارہ سال سے اوپر یا پندرہ سولہ سال آپ سمجھ گئے ہوگے میں کیا سائز بتا رہی ہوں ان کے لیے ہم لوگ تیس انچ کپڑے کی چڑائی لیں گے دونوں سائٹ کی الگے لوگ ہوگی یہ ان کے تیس فرنٹ کی اور تیس ہی بیک سائٹ کی تو انچ دو انچ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے ان لوگوں نے اتنی زیادہ یہاں پر چونٹ نہیں دی ہوئی بہت ہلکی سی چونٹ ہے تو اس طرح سے ہم اپنی فرنٹ بیک کو یہ دیکھیں یہ میرے چار پیس ہو گئے ہیں فرنٹ بیک کو ہم لوگوں نے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور یہاں سے ہم لوگوں نے کنارے کی کٹنگ کرنی ہے کنارے سے ہم لوگوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا بس اندازے سے ہی میں نے یہاں پر چھوٹی بیبی کا لیا ہے دھائی انچ پر بڑا آپ چار سے ساڑھے چار انچ پر لے سکتے ہو اس کا مقصد صرف بازو کی ایک شیپ دینا ہے اس کا فیٹنگ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے تو آپ اس طرح سے تیرچہ پر مانا رکھیں تو اس طرح سے آپ دھائی انچ پر عریب کٹ کر لوگے دامن اس کا سٹریٹ ہے اس لیے ہم لوگ دامن کی کٹنگ نہیں کریں گے دامن اسی طرح بلکل سادہ ہی رہے گا اب بات کرتے ہیں بازو کی تو بازو میں نے یہاں پر تین سال کی بچی کی چڑھائی لی ہے نو انچ پر اور آپ بڑی بچی کی لے لوگے تیرہ سے چودہ انچ پر یہاں پر بھی چنٹ آنی ہے اس لیے ناپ اتنا میٹر نہیں کرتا لمبائی میں نے بازو کی لی ہے آتھ انچ پر اور بڑے بازو کی آپ لوگے چودہ انچ پر کیونکہ کچھ بازو ہمارا اوپر یوک سے نکلنا ہے وہ میں آپ کے چل کے آپ کو بتاتی ہوں تو یہ اس طرح سے میں نے دو بازو کو ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے اب ہم لوگ بازو کی بھی ایک سائٹ سے یہاں سے ڈھائی انچ پر ہی جتنا ہم نے شلٹ کا لیا تھا سیم ہم وہی سائز لیں گے چھوٹی بچی کا ڈھائی انچ پر اور بڑی بچی کا چار سے ساڑھے چار انچ پر اس طرح سے ہم اریب مارک لگا لیں گے اور فرنٹ سے بازو کی ہم لوگ اس طرح سے تھوڑی سی فٹنگ کی شیپ دے لیں گے اس کا بھی کوئی سائز نہیں ہے کیونکہ اس کے فرنٹ پر بھی کف کے ساتھ چونٹ آئے گی تو اس میں بھی کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے تو بس ہمارے بازو کی کٹنگ ہو گئی اب ہم نے اپنے بازو کو اپنی جو فریل ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو وہ ہماری سیمپل یہ اریب سلائیاں لگ جائیں گی تو اس طرح سے ہم لوگ اپنی فریل کے ساتھ اپنے بازو سیمپل سلائے لگا کر اٹیچ کر لیں گے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے یوک کی تو یہاں پر آپ کو تھوڑی چیزیں سمجھ نہیں ہوگی یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنی یوک کی لمبائی لے لیں گے تو لمبائی جو چھوٹی بچی کے لیے میں نے لی ہے وہ میں نے لی ہے ساڑھے پانچ انچ تیاروں کے ہماری تقریباً چار انچ رہ جائے گی اور بڑی بچی کے لیے آپ لوگیں دس انچ جو تیاروں کے نو انچ پر رہ جائے گی تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنی لمبائی کا مار کر لیتے ہیں یہ میرا اتنا کپڑا ایکسٹرا ہے تو میں یہاں پر لائن لگا لیتے ہوں اب آپ نے یوک کا سائز کس طرح سے نکالنا ہے کیونکہ ہمارے تقریباً شولڈر تک کے بازو یوک کے اندر سے ہی نکلنے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے تیرے کا سائز لوگے تیرہ یہاں تین سال کی بچی کا لے رہی ہوں دس انچ بڑا تیرہ چودہ انچ پر تو اسی طرح اس کے اندر میں چار چار انچ پر بازو ایڈ کروں گی تو دس میں چار جمع کی ایک سائٹ کا بازو چار دوسرے سائٹ کا بازو تو یہ ہمارا انسر آگیا اٹھارہ انچ اسی طرح اگر میں بڑا سائز نکال لوں تو بڑی یوک کا جو سائز آ رہا ہے وہ میرا آ رہا ہے اٹھائیس انچ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے سات ست انچ کا بازو اور چودہ انچ کا تیرہ اسی طرح اگر آپ ایک سال لارج میں بنا رہے ہو تو آپ تیرے کا سائز سولہ کے حساب سے سات انچ اس کے اندر بازو اٹیج کر کے اپنی یوک کا سائز نکال لوگے ایک انچ پر ہم لوگ اپر سے تیرے کی عریب کر لیں گے جس طرح نورمل ہم لوگ تیرے کی عریب کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو موڈل پک میں بھی ان کی صرف تیرے کی سلائیہ آ رہی ہے اور ان کی یوک کے اندر کوئی بھی جوڑ نہیں ہے نکے سے بس انہوں نے گلائی دی ہوئی ہے تو اس طرح سے ہم لوگ بھی گلائی دے لیں گے اور یہ گلائی صرف کورنر پہ آنی ہے اب ہم لوگ اپنا گلہ بنا لیں گے تو گلے کے لیے تین سال کی بچی کا آپ لوگے دو انچ چڑائی اور دو انچ ہی لمبائی اور بڑا آپ بنا رہے ہو تو آپ لوگے تین انچ پر لمبائی تین انچ پر چڑائی اگر اسی طرح آپ کا ایکسل سائز ہے تو پھر آپ ساڑھے تین کر لوگے سائز آپ کا کوئی بھی ہو آپ انچز کے حساب سے کم یا زیادہ کرتے روگے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہو اچھا یہاں پر میں نے یہ گلائی کی شیپ تھوڑی چینج کی تھی جس کی ویڈیو سکپ ہو گئی ہے لیکن آپ پریشان نہ ہو میں آپ کو اس کی ویڈیو میں ہی بتاؤں گی دوسرے چیز کے اوپر کٹ کر کے تو آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی یوک کی کٹنگ میں نے تھوڑی چینج کی تھی جس کی ویڈیو سکپ ہو گئی ہے یہ ہم نے گلے کا پیٹرن سنبھال کے رکھنا ہے اسی پیٹرن سے ہم لوگ اپنا فلیٹ کالر بنائیں گے فرنٹ سے بھی میں نے کٹ لگا لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سلائیاں لگا لی ہیں اور اوپر سے بھی میں نے باریک باریک سا فولڈ کر لیا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے اوپر والے ایریے میں چونٹ ٹانی ہے ساری اور بہت ہلکی سی چونٹ ہے ان لوگوں نے بہت گہری چونٹ نہیں دی ہوئی تو اس طرح میں آپ پہلے اپنا سارا سائز یہ نشان لگا لگے سلائی کے لیے اس کے بعد ہم نے بازو کے سینٹر میں بھی نشان لگا لینا ہے کیونکہ فولڈ ہو گیا ہے کٹ تو یہاں لگ نہیں سکتا تو آپ اس طرح سے چوک کی مدد سے دونوں بازو کے سینٹر میں نشان لگا لوگے اور اپنی بیک سائٹ کے سینٹر میں نشان لگا لوگے اس سے کیا ہوگا اس سے ہماری ساری چونٹ ایکول آئے گی کئی سے بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگی فرنٹ سے تو ہے ہی یہ اوپن ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پر سارے چونٹ ڈال لیتی ہوں تو یہ ہم نے چونٹ ڈال لی ہے بازو کے فرنٹ پر بھی اور اپنی ساری فریل کے اوپر بھی اور یہ میں نے ٹاپ کی جو تیرے کی سلائیاں تھی وہ بھی میں نے لگا لی ہیں اب ہم یہاں پر رکھتے ہوئے اس طرح سے سلائی لگائیں گے یہاں پر دو طریقے ہیں ایک یہاں تو آپ پہلے ہی سلائی کی مدد سے ساری سلائی لگا لو اس کے اوپر اوپر لگا یا پھر یہاں پر چوک کی مدد سے سارا دیکھیں اس طرح سے ہم نے ٹاپ کا کپڑ نیچے رکھنا ہے آپ پہلے اوبر لگ کر لوگ تاکہ نیچے والے کپڑے کے دھاگے نہ نکلیں پھر اس طرح ہم لوگ نشانات کے اوپر رکھتے ہوئے اپنی فریل کی سلائی کے اوپر اوپر ہی سلائی لگائیں جو آپ کی اپنی پسند ہے تو سیمپل ہم لوگ اس طرح سے اپنا کپڑ اندر رکھتے ہوئے اس پٹی کو اوپر دونوں سائی پر سلائی لگا لیں گے یہ سیمپل سلائی ہیں تو اس طرح سے سیمپل پٹیاں رکھتے ہوئے ایک سلائی لگا لیں گے اور نیچے سے ہم لوگ اپنا سیمپل دامن فولڈ کر لیں سائی کی سلائی بھی لگا لیں گے یہ سارے سیمپل سیمپل کام ہے تو یہ میں مشین پر آپ کو نہیں بتا رہی یہ آپ کر لوگے اس کے بعد کف ہم لوگوں نے لیا ہے یہاں پر کف میں نے 1.5 چڑھائی میں لیا ہے آپ صرف 1 پر لگائیں کیونکہ موڈل نے بھی 1 پر کف لگا ہے باقی سب کی اپنی پسند ہوتی ہے مجھے چڑھائی میں کف پسند ہے اس لئے میں یہاں پر 1.5 پر کف لگا رہی ہوں اور کف کی جو میں نے لمبائی لی ہے وہ میں 8 پر لی ہے 3 نینچ کی بچی کے لیے کیونکہ یہ اس طرح سے کف کی سلائی لگنے کے بعد کف کا سائز چھوڑتا ہو جائے گا اور اگر آپ بڑا بنا رہے ہو تو آپ اس طرح سے کف سائز لے لوگے جو بھی کف سائز آئے گا آپ اس حساب سے کف لگا لوگے کف ایک نشان لگا لینا ہے اتنا ہم لوگوں نے گلا پنا بڑھ آنا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس طرح سے گلا پنا رکھیں گے اور گلے کے بلکل ساتھ ساتھ ہم لوگ مار کے لگا لیں گے یہ آپ نے جو گلے کی کٹنگ کی ہوئی ہے وہ ہے ہر بندے کے اپنی گلے کی کٹنگ ہوگی اس کے بعد یہ دو ستر ہم نے ایکسٹرا لینا ہے یہ دو ستر کون سا ہے جو ہم نے بیک سے اپنا گلے کی ہلکی سی کٹنگ کی ہوتی ہے اس کے لیے ہے اب ہم لوگ اپنا کپڑا اٹھا کے اس طرح سے رکھ لیں گے اور نوٹ کر لیں اور اس طرح سے یہ بیک سائیڈ کی چڑائی ہوگئے یہ آسان طریقہ ہے بغیر انجس ٹیپ کے بغیر کسی چیز کے الجے ہوئے آپ آرام سے اپنا فلیٹ بین کٹ کر سکتے ہو اور یہ تین سال کی بیبی کے لیے پرفیکٹ بین کا سائز ہے جو میں نے یہ پر آپ کو بتایا ہے اس طرح سے ہم نے اس کی گلائی نکال لی ہے اب میں ہاف انجس سے ایک سوطہ زیادہ لے رہی ہوں تو اس طرح سے ہم لوگ اپنے گلائی میں سارے مارک لگا لیں گے تاکہ ہمارا ایکول سارا سائز آئے اپنے پیمانے کی مدد سے ہی یہ سارے نشان لگانے ہیں تو اس طرح سے نشان لگانے کے بعد ہم لوگ اس کو بھی ڈھو کر لیں گے اور اس کی ہم لوگ کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے آپ نے پریس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے جب بھی بھلا بکرم اٹیچ کرو آپ پانی کا لگا لینی ہے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ بکرم کے اوپر نہیں آنی چاہیے اور ہم لوگ سائیڈیں بھی بند نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی بھی لگا لی ہے اور ہلکے ہلکے کٹس بھی لگا لی ہیں یہ میں ایکسرا کپڑا سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے سیدھا کرنے کے بعد یہ ایکسرا کپڑا رکھا تھا اس کو بھی پہلے ہی اس طرح سارا ایک جیسا ہی کپڑا آئے کئی سے بھی کم یا زیادہ نہ ہو تو یہ دیکھیں آپ میں کس طرح سے نشان لگا رہی ہوں اس طرح سے ہم لوگ اپنی بیک سائٹ پر بھی نشان لگا لیں گے اس طرح سے آپ ویڈیو سکپ مت کریں بہت آسان طریقہ اب میں دیکھیں بین کا سینٹر اس سینٹر کے ساتھ رکھتے ہوئے اس کو اس کے اوپر اٹیج کر رہی ہوں اس طرح آپ بینہ الجے کپڑا کھچ گیا کھئی سے نہیں کھچا کچھ ہو گیا بل آگیا اس طرح بینہ کسی بھی ٹینشن کے آرام سے بین اپنا اٹیج کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں اٹیج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کنفرم کر لینا ہے آپ سینٹر ایک جیسے آیا ہے آپ دونوں سائیڈوں سے ایک جیسے آرہا ہے اس کے بعد اٹھا لوگے اور فرنٹ پر جو ہم نے لائن لگائی ہوئی ہے نشان کی اس کے اوپر اوپر اس اپنا بین پکڑ کے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کونے سے بڑے اچھے سے بس سیٹ کرنا ہے باقی کچھ بھی نہیں تو اس طرح لگا لیں گے یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ آیا ہے ذرا بھی ہمارا کام یا زیادہ نہیں ہوا اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ اپنی دوسری سائٹ پر بھی اپنا بین اٹیج کر لیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم لوگ نے یہاں پر سلائی لگا لینی ہے بلکل کنارے کے اوپر اوپر سارے چاروں سائڈوں پر سارے گلائی میں ہم لوگ اپنی سلائی لگا لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے اس طرح سے سمپل بند کر دیں گے اس طرح سادہ سلائی لگ جائیں گی دونوں سائڈوں کے اوپر تو یہ میں نے لگا لی ہے سلائی اب آپ نے اس سارا کپا کٹ کر دینا ہے اور یہ کونے لازم کٹ کرنے ہیں ورنہ کونوں سے بہت موٹا سا بن جاتا ہے کورنر کلر کے آپ شیپ بھی دیکھ سکتے ہو کئی پر بھی کوئی بھی چونٹ نہیں آئی اب آپ نے یہ جو ہم نے کپڑا فولڈ کیا تھا اس کو سوئی دھا گے کی مدد سارا سلائی کر لینا ہے یہ ہماری ترپائی ہی ہوگی سوئی دھا مدد سے ہی اٹیچ ہوگا سارا تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری ٹاپ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ٹاپ میں میں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری سمجھا آپ لوگ ویڈیو سکیپ مت کیا کریں بہت پوائنٹ کی بات ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا تیرہ ہے یہ آگے سے ہمارا بازو یہاں تک آئے گا اس لئے ہم لوگ نے ہم نے بازو کی لیندھ کم رکھ نہیں ہے کیونکہ کچھ بازو کی لیندھ ہماری اوپر ٹاپ میں سے نکلے گی یہاں سے کٹنگ میں نے تھوڑی سی چینج کی تھی جو ویڈیو نہیں بن پائی ویڈیو سکیپ ہو گئی میں چاہتی تو آپ کو مس گائیڈ کر سکتی تھی لیکن مجھے مناسب نہیں لگا تو میں نے یہاں سے کس طرح سے کٹنگ کی تھوڑی سی شیپ چینج کی ہے وہ میں آپ کو ساری پیپر پر کر بتاتی ہوں کی تھی وہ ہم لوگوں نے اس طرح کورنر کٹ کی تھا یہ ہماری کٹنگ تھی جب میں نے اس کٹنگ کے اوپر فریل اٹیچ کی تو وہ میری شیپ ٹھیک نہیں تھی آئی پھر میں نے اس کے بعد اس کی شیپ تھوڑی اس طرح سے چینج کر دی تھی لیکن مجھ سے ویڈیو نہیں بن پائی لیکن پھر بھی آپ کو صحیح چیزیں سمجھانا میرا فرض ہے یہاں پر ہمارا سیدھا رہے گا تو یہ دیکھیں اس طرح آپ کی شیپ آئے گی آپ چاہے تو سکرین شوٹ لے سکتے ہو اوپر سے تقریبا میری دو انچ بچا ہوا ہے یہ ہماری جو یوک کی کٹنگ کرنی ہے پھر ہماری پرفیکٹ شیپ آئے گی وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ پرفیکٹ شیپ کیا ہے تو یہ دیکھئی یہ ہے میری یوک تو یہ سیم میں نے آپ کو جو کٹنگ بتائی ہے وہ اسی طرح سے ہے آپ بھی اسی طرح سے اپنی یوک کی کٹنگ کروگے آپ مجھے کومنٹس بوکس میں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں میں نے آپ کو میس گائٹ تو نہیں کیا میں نے جو میری گلتی تھی میں نے وہ بھی لازم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے کہ مجھ سے یہ گلتی تھی جس کی وجہ سے شیپ ٹھیک نہیں آرہی تھی پھر اب دیکھیں میری ماشاء اللہ سے کتنی پرفیکٹ میچ ہو رہی ہے تو اگلی وڈیو کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ